تھا ہے رہے گا ڈلی کے وکاسپوری علاقے میں سکوٹر پر چلتا پھرتا ڈھاوہ چلانے والے بلبیر سنگھ خوبصورکیاں مٹور رہے ہیں وہ گروگرام کے ایک ہٹیل میں گاڑی چلاتے تھے لیکن کرونا سنکٹ کے دوران ان کی نوکری چلی گئی لیکن وہ ہتاش نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اس آپدہ کو افسر میں بدل دیا کچھ دنوں تک تو وہ گھر پر بیٹھے رہے لیکن جیسے ہی انلوک کی پرکریہ شروع ہوئی تو بلبیر نے اپنے سکوٹر پر ہی ایک چلتا پھرتا ڈھاوہ کھول دیا بلبیر نے اس چلتے پھرتے ڈھاوہ کی شروعات 20 لوگوں کے لیے کھانا بنانے سے کی تھی تھے تھوڑھی دنوں میں گراہک بڑھنے لگے اور اب عالم یہ ہے کہ ان کا پورا کھانا تھوڑھی دیر میں ختم ہو جاتا ہے کھانے کی قیمت بھی بلبیر نے 20 روپے سے 50 روپے تک رکھی ہے تاکہ کم پیسے والے بھی پیٹ بڑھ سکیں سوشل میڈیا پر بھی سکوٹر پر اس چلتے پھرتے ڈھاوے کی چرچہ ہے اسی وجہ سے سڑک کنارے لگنے والے اس ڈھاوے پر دوسرے علاقوں سے بھی لوگ کھانا کھانے پہنچتے ہیں آپدہ کی اس گھڑی میں بلبیر نے نہ صرف خود کو آتم نربھر بنایا بلکہ اپنے ایک بیروزگار دوست کو بھی اس چھوٹے سے ڈھاوے پر کام دے دیا امریکی چناف کے لیے جاری پرچار کے بیچ پورو راشتہ پتی براک اوباما نے فیلہ دیلفیا میں ڈرائیوین ریلی کی چناف ابھیان کے دوران یہ براک اوباما کی پہلی ریلی تھی جس کے لیے وہاں خاص انتظام کیے گئے تھے ایک بڑے میدان میں گاڑیوں کو ایک دوسرے سے تہ دوری پر کھڑا کیا گیا اور ریلی میں آئے لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہی اوباما کو سنا اس دوران اوباما نے راشتہ پتی ڈانال ٹرم پر جمکہ نشانہ سادھا اور ان پر کورونا سے نپٹنے میں ناکام رہنے کا بھی آروپ لگایا ریلی کے دوران انہوں نے جیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو جتانے کی اپیل کی فرانس کے راشتہ پتی ایمینوال مکرون نے آتنک کی حملے میں مارے گئے ٹیچر کو شدھانجلی دیتے ہوئے آتنکوات کے سامنے نہ جھکنے کا اعلان کیا اتحاس کہ ٹیچر نے سیمل پیٹھی کی پیغمبر محمد کا کارٹون دکھانے کی وجہ سے گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد راشتہ پتی ایمینوال مکرون نے آنتم سنسکار سے پہلے ان کو شدھانجلی دی پیرس میں مارے گئے ٹیچر سیمل پیٹھی کی یاد میں ایک سرکاری کارکرم رکھا گیا تھا جہاں ان کے پارتف شریر کو انتم درشنوں کے لیے رکھا گیا اس دوران ان کے تابوت کو راجکی سممان کے ساتھ وہاں لائے گیا کچھ دیر بعد راشتہ پتی ایمینوال مکرون بھی وہاں پہنچے اور مارے گئے ٹیچر کو یاد کیا اس دوران انہوں نے آتنکوات کے سامنے نہ جھکنے کا اعلان کیا بعد میں سبھی نے مون رکھ کر سیمل پیٹھی کو شدھانجلی دی جس کے بعد ان کے تابوت کو انتم سنسکار کے لیے لے جائے گیا کیندر سرکار نے شرطوں کے ساتھ ویدیشی ناغرکوں کے بھارت میں آنے پر لگی روک کو ہٹا لیا نیوز 18 کے امیت پانڈے کی رپورٹ ہے کہ گری منترالے نے اس سے جڑا ایک اہم نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق ویدیشی ناغرک ہوائی مار گیا جل مارک کے ذریعے بھارت آ سکتے ہیں یہی چھوٹ OCIPIO کارڈ دھارکوں کے لیے بھی ہوگی یہ کارڈ بھارتی مول کے ویدیشیوں اور ویدیش میں رہنے والے بھارتی ناغرکوں کو جاری کیے جاتے ہیں نئے نردیشوں کے تحت ٹورسٹ ویزا، میڈیکل ویزا اور الیکٹرانک ویزا پر بھی روک جاری رہے گی لیکن ان تینوں طرح کے ویزا کے علاوہ کسی بھی کام سے بھارت آنے والے لوگوں پر کوئی روک نہیں ہوگی کورونا سنکٹ کی وجہ سے فروری میں ہی کیند سرکار نے ویدیشی ناغرکوں کے بھارت آنے پر روک لگا دی تھی نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق بھارت آنے والے سبھی لوگوں کو کورونا وائرس سے جڑے سواست منترالے کے دشا نردیشوں کا پالن کرنا ہوگا